اسلام علیکم دوستو ملک سراج امد آپ کی خدمت میں حاضر آج ہم سید محسن اکوی شہید کی قبر پر حاضری دی ہے پندرہ جنوری دوہزار بائیس سید محسن اکوی شہید کا یوم شہادت ہے پندرہ جنوری انیس سو چھانوے کو لاہور کی مون مارکیٹ کے اندر ان کو سید محسن اکوی شہید کو دہشتگردی کا نشانہ بنایا گیا اور ان پر فائرنگ کی گئی اس فائرنگ کے نتیجے میں سید محسن اکوی شہید کی شہادت ہوئی یہ بیٹا لاہور کی سڑکوں پر دہشتگردی کا نشانہ بن گیا ایک قابل فخر بیٹا ایک ایسا بیٹا جس نے اپنے شہر کا نام ہر اس جگہ پر پہنچایا جہاں پر لوگ اردو پڑھتے سمجھتے اور سنتے ہیں اور دیرہ غازی خان کی شورت کو چار چاند لگائے یہ شہر محسن اکوی کا مقروض رہے گا اس حوالے سے کہ ایک بہت بڑا نام تھا جب اس کا ریفرنس آتا تو ظاہر ہے دیرہ غازی خان کا نام آتا تھا تو دیرہ غازی خان کے لوگ بھی فخر کرتے ہیں کہ محسن اکوی ہماری شہر سے تعلق رکھتا ہے تو آج پندرہ جنوری ان کی قبر پر فاتحہ خانی دی ان کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ان کی ایک نظم ہے جو میں چاہتا ہوں کہ آپ کو گوشت گزار کروں میں اکثر وہ نظم اپنے دوستوں کو سناتا رہتا ہوں اور پتہ نہیں کیا ہے اس کے اندر کہ یہ میرے دل کے بہت قریب ہے سید محسن اکوی شہید کی نظم ہے جی کہ میرا نوہائنی گلیوں کی ہوا لکھے گی اس کا ٹائٹل ہے یہ تو سید محسن اکوی کہتے ہیں کہ میں کے اس شہر کا سماب صفت شائر ہوں میری تخلیق میرے فکر کی پہچان بھی ہے میرے حرفوں میرے لفظوں میں ہے چہرہ میرا میرا فن اب میرا مذہب میرا ایمان بھی ہے میرو غالب نہ سہی پھر بھی غنی مت جانو میرے یاروں کے سرانے میرا دیوان بھی ہے مجھ سے پوچھو کہ شکست دل و جان سے پہلے میرے احساس پہ گزری ہے قیامت کیا کیا سائے دار و شب غم کی سخاوت سے الگ میں نے سوچی قدو گیسو کی علامت کیا کیا میرے ٹوٹے ہوئے خوابوں کے خرابوں سے پرے میرے بکھرے ہوئے جذبیت سلامت کیا کیا مجھ سے روٹھے ہیں میرے اپنے قبیلے والے میرے سینے میں ہر ایک تیر ستم ٹوٹا ہے لفظ و معنی کے تقاضوں میں علج کر اکثر میرے ہاتھوں میرا مجروح کلم ٹوٹا ہے کربے ناقدریے یاران کے بھمر میں گر کر بارہا دل کی طرح شوق کا دم ٹوٹا ہے مجھ پہ کرکی ہیں کمانے میرے غم خاروں کی مجھ پہ کرکی ہیں کمانے میرے غم خاروں کی میرے عشقوں کا تماشا سر بازار ہوا میرے آنگن میں حوادث کی سواری اتری میرا دل وجہ عذاب درو دیوار ہوا عشق میں عزت سادات بھلا کر اکثر میرے صاحب کی طرح میں بھی گنہگار ہوا ضربت سنگ ملامت میرے سینے پہ سجی تمگہ جورت و اعزاز حکومت کی طرح کھل کے برسی میری سوچوں پہ اداوت کی گھٹا آسمانوں سے اترتی ہوئی دولت کی طرح کریا کریا ہوئی رسوہ میرے فن کی چاہت کونے کونے میں بکرتی ہوئی شورت کی طرح میں کیسے شہر کا سماف صفت شائر ہوں میں نے اس شہر کی چاہت سے شرف پایا ہے میرے آدھا کا غضب ابر کرم ہے مجھ کو میرے اہباب کی نفرت میرا سرمایہ ہے میری بکری ہوئی رسوائی ہے شورت میری میرے سہرہ کی تماظت میرا سرمایہ ہے اور اس نظم کا آخری بند میں محسن نکوی کہتے ہیں اور وہ اتمنان کا اظہار کرتے ہیں اور ان کا اتمنان کی صحت تک جائز بھی تھا اور وہ کہتے ہیں کہ مطمئن ہوں کہ مجھے یاد رکھے گی دنیا مطمئن ہوں کہ مجھے یاد رکھے گی دنیا جب بھی اس شہر کی تاریخ وفا لکھے گی میرے گھر کے درو دیوار مجھے سوچیں گے غصت دشت مجھے عبلہ پا لکھے گی میرا ماطم اسی چپچا فضاء میں ہوگا میرا نوہائنی گلیوں کی ہوا لکھے گی میں کہ اس شہر کا سماف صفت شائر ہوں اور یہ بات ٹھیک ہے محسن نکوی کا کلام کبھی نہیں بھولنے والا دنیا نے یاد رکھا ہوئے محسن نکوی کا یہ اتمنان بالکل جائز تھا اور رہتی دنیا تک جب تک اردو پڑھی جائے گی لکھی جائے گی محسن نکوی کا ذکر کیے بغیر اردو شہری مکمل نہیں ہوگی بہت شکریہ جو